بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمت اللہ علیہ کے کتاب مسلمان مثالی اساتدہ مثالی طلبہ کا مطالعہ جاری رکھیں گے الحمدلہ آج اس حسم میں ہماری چھٹی نشست ہے اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کے باپ اول سے لے کے باپ چہرم تک کا مطالعہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ ہم باپ پنجم مفاد ملک و ملک و ملک و ملک و تلقین تعلیم و تدریس کے بعد دوسرا شعبہ جس کے ذمہ داری یہ علمہ اور اسا تدہ اٹھائے ہوئے تھے وہ عوام مسلمانوں کی عمومی تعلیم اور عمومی ہدایت تھیں وارث انبیاء ہونے کے ادبار سے وہ باز و نصیت تقریر و خدبات کے ذریعہ عوام کو دین کی تعلیم دیتے تھے وہ عوام کو عقائد استعمائی معاملات اور اخلاقوں کے دار کی تعلیم دیتے تھے وہ بے دینی منکرات و اخلاقی کے مضامر کرتے تھے لوگوں کو گناہ گاری کے زندگی سے باز رکھنے کی کوشش کرتے تھے وہ عمل بالمعروف نئی ان المنکر کا دینی فریضہ دا کرتے تھے قرآن کے آیات اور آحادیث رسول حکایت صحابہ کا بیان کرتے تھے عوام کے دلوں میں گناہ اور نافرمانی کی زنگ دور کرتے تھے ان کی راہ ہدایت کی تلقین کرتے ہوئے باز اکار دغبکار لوگوں کے دل میں ان کی نصیت سن کے موم بن جاتے تھے اور ان کے ہاتھ پر وہ توبہ کر لیتے تھے تائب اور نادیم ہو گیا صرف نو نیک زندگی کا آغاز کرتے تھے مساجد کی ممبر و محراب ان علماء کے دم سے آباد تھیں ان کے خود بات عوام کے لیے باعث ایک کشش ہوتے تھے یہ علماء اور اسطردہ عوام و ناز کے اندر زندگی گزاتے تھے عوام کے اندر پائے جانے والی ایک ایک خرابی سے واقف ہوتے تھے ہر قسم کی خرابیوں کا صدباب کرتے تھے اسلائے معاشروں میں ان کی نگاہ جمعی رہتی تھی باطل کے خلاف وہ نبر و عظمہ رہتے تھے علماء اور حسد سجدہ کئی طبقہ شروع فساد کی تمام قوتوں کے خلاف سینہ سپر ہو جاتا تھا نتائج جو اواقب سے بھی نیاز باطل کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیتے تھے شروع فساد کی قوتیں ان کے نام سے قابتی تھیں ہر استاد درست و تدیز کے ساتھ ساتھ واضح نصیت کا فریضہ ادا کرتا تھا عبد الرحیم ابن نباتی فارقہ اٹھار سو چوراسی ہجری شلیوی دور کے مشہور مدہریس اور خطیب تھے ان کے درست کی بری دھوم تھی انہیں لوگوں کے دلوں کو حلا مارا تھا شیخ عبد و قادر جلانی بغداد کی مزید میں خطبہ دیتے تھے مزید کے شیخ سی زبان میں خدا و انطالعہ کے عجیب تاثیر رکھی ہوئی تھی اس لئے ہزاروں مسلمان تائب ہو کر پابندی شہرہ بن جاتے تھے ہزاروں جہود و نصارہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے بنی عباس کے خلیف اور عمرہ ان کے سخت تنقید سے لرزاں اور ترسان رہتے تھے ہندوستان میں اسلامی حکومت کے آغاز میں بڑے بڑے خطیب اور مدرس موجود تھے قاضی منہ جو دن سراج جرجانی بدرس یا موزیہ اچھ رحیم جارخان میں مدرس تھے پھر وہ دلی چلے گئے اور وہاں وہ قاضی ہو گئے اور اس دور کے مشہور عالم تھے عمرہ پہ سخت تنقید کرتے تھے سر سید احمق خان دیکھتے ہیں میں شاہ عیساق کے واس میں شرک ہوتا تھا باہر مردوں کا حجوم ہوتا تھا زنان خانے میں عورتیں جمع ہوتی تھیں نہ ڈوریوں کا شمار تھا نہ پالکیوں کا شہری محلات کی دیکھمات بھی شرک ہوتی تھیں عمرہ کے یہاں سے کھانی کے دیگیں پکے آتی تھیں جو طلبہ میں اور عوام نے تقریب ہو جاتی تھیں خودشاہ صاحب معمولی چپاتی اور شعبہ گارے کے دستہ خان پہ رکھ کر کھاتے تھے متاخرین میں مرانہ اشرب علی تھانوی انیس سو چھوار چواسی متاخرین میں مرانہ اشرب علی تھانوی انیس سو چوار چواسی میں مشہور تھے تباہ ہو جانے کے بعد ان کی تعداد ایک ہزا کے قریب تھی متاخرین میں مرانہ اشرب علی تھانوی انیس سو چواریس میں مدرس مشہور تھے تباہ ہو جانے کے بعد ان کی تعداد ایک ہزا کے قریب تھی کالمائے حق معاشر میں برائیاں پروان چہنے کی وجہ یہ تھی کہ شروع فسادی خلاق کا حمادی حکومت کی عمرہ اور خوائص کا تقبہ بن جاتا تھا تب کا احبالہ کی بجاری یہ برائیاں معاشر کے اندر دور تک نفوس کر لیتی تھیں چنانچہ یہ تب کا ثابت اقتدار ہوتا تھا اس لیے اس شخص کا اعتصاب کرنا کسی کے جورت نہیں ہوتی تھی مگر اسلامی تاریخ کی اوراک گواہیں ہر دور میں ہر ملک میں ایسے علماء حق پرس ہوتے تھے جنہوں نے ہر قسم بھی خطلات کو بالتر رکھ کر بے لاغ تنقید اور اعتصاب کا فریضہ انجام دیا انہوں نے بری بری جامل حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق ادا کیا انبور یا نشید انمر کی آواز سے ایوانی حکومت لڑس جاتی تھی حجاج بن یوسف کی متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ خطید اضیاد کو بلا کر سوال کیا تمہارا امیر کی متعلق کیا خیال ہے اس نے جواب دیا میں تجھ کو دشمنی خدا سے خیال کرتا ہوں حجاج نے دوسرا سوال کیا امیر مومنین عبد الملک کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے خطید نے جواب دیا خدا کا اثر دشمن تو وہ ہے تو تو اس کی ایک شاک ہے حجاج نے اس کو قتل کا حکم دے دیا مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی خریفہ عبد الرحمان اب ناصر اندلسیہ تین سو پچاس ہجری نے قرضبہ کے مشہور خوبصف چہر اور زہرہ تعمیر کر آیا وہ سے اس تعمیر میں اس حیث حد تک منمک ہو گیا مصر سے تین جمعے تک وہ جمعہ مزید میں نماز پڑھنے کے لئے نہیں آیا چوتھے جمعے کے جب وہ آیا تو قاضی منظر نے قرآن شریف کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اوچی مقام پر یہ یادگار عمارت بناتے ہو یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اوچی مقام پر ایک یادگار عمارت بناتے ہو اور بڑے بڑے قصد تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ جہاں رہنا ہے پھر تقریر شروع کر دی جس میں عمارتوں پر فضل خرچی کرنے پر سخت ترین الفاظیں تنقید کی بلکہ مضمت کی موت اور آخرت سے لوگوں کو ڈڑایا اس تقریر میں سامین کی آنکھیں عشق بار ہو گئیں خلیفہ پہ بھی رکت تاری ہو گئی مگر اس کو یہ خیال پسند نہیں آیا کہ قاضی منزل نے بڑا راست ان پر حملہ کیا گھر جا کر اپنے بیٹے الحکم سے اس نے کہا قاضی نے سب کے سامنے میں تذویر کی ہے اب میں اس کی پیچھے نماز نہیں پھروں گا پیٹے نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے آپ اس قاضی کو معذور کر دیں اور دوسرے خطیب ان کی جگہ مقرر کر دیں خلیفہ جواب دیا نہیں قاضی منزل جیسے لوگوں کو رکھنا بہت زیوری ہے خواد تم کو میں ولی اہدی سے معذور کر دوں وہ ایک ایسا آدمی ہے جو تم کو نفس کی گمراہیوں سے بچاتا ہے مجھے افسوس ہے کہ میری نمازی جمعہ میں قاضی منزل جیسے متقی اور میرا شفی نہ ہو اس کے بعد اس نے قاضی کی پیچھ پر نماز پرنا چھرو کر دی ایک مرتبہ یہ چھوڑا قصر زہرہ کے تعمیر میں قصیدے پر رہے تھے ان کو سنتے قاضی میں پھل بدی چھیل کہا جس کا اردو ترجمہ یہ ہے اے قصر زہرہ کے بانی تو اپنی عقاد کو اس میں غر کے ہوئے ہیں کیا تو اسے بات نہیں آتا واللہ اس کی روانہ خوب ہے مگر اس کی خوبصتی ایک دن فنا ہو جائے گی ہلاکو خان جیسے ظالم ستم گھر کس روبرو شیخ سعیدی نے برملا کہا تھا اگر میں تو اس کو ظالم نہ کہوں تو میں خود ظالم بن جاؤں گا بغداد کو تباہ غارت کرنے کے بعد تاتاری لشکر کتو بغا کی سربراہی میں مصر فتح کرنے کے ارادے سے نکلا ملک ظاہر الدین بیورس نے این جالوت کی مورکے میں تاتاری فوش کو شکر سے فاض دی ملک ظاہر الدین بیورس نے این جالوت کے مورکے میں تاتاری فوش کو شکر سے فاض دی جنگ سے قبل ایک مصری وفت تاتاری امیر سے گفتگو کرنے کے لیے تاتار میں شرع آیا اور اس نے اس وفت میں دوسرے علمہ کرام کے ساتھ فاضل اجل امام تقیع الدین ابن تیمیہ سات سو اٹھائیس ہجری بھی تھے اس وفت میں دوسرے علمہ کرام کے ساتھ فاضل اجل امام تقیع الدین ابن تیمیہ سات سو اٹھائیس ہجری بھی تھے اس وقت وفت جس وقت وفت ماں پہنچا تاتاری امیر کے لیے دستخان بٹھا جا چکا تھا جس وقت وفد وہاں پہنچا تاتاری امیر کے لیے دستخان بچھا جا چکا تھا اس نے وفد کو بھی کھانے کے دعوت دی سب لوگ شریک ہو گئے مگر ابن تیمیہ میں نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تاتاری امیر نے دریافت کیا یہ شخص کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے اس پر امام ابن تیمیہ نے جواب دیا کہ ظالم کے سامنے کلمہ حق ادا کر رہا ہوں انہوں نے کہا جی شخص کی گردن پہ لاکھوں مسلمان کا خون ہے میں اس کی دستخان پہ لکمہ نہیں کھا سکتا اس جواب سے وفد کے ارکان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب بس ابن تیمیہ کی گردن مار دی جائے گی مگر معلوم نہیں یہ منہنی شخص کی نحیف سی آواز میں کیا جلا تھا تاتاری صدار گھول کا دیکھا پہ خاموش ہو گیا ظالم حکمان کے سامنے حق بات کہنا ست سے بڑا جہاد ہے ہندوستان کے بادشاہ سلطان محمد تولک نے فتوحات میں بری کامیابی حاصل کی اس ترنگ میں ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جب فیضی خدا منتقہ نہیں ہوا تو فیضی نبوت منتقہ کیسے ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص آج یہ دعوت نبوت کرے اور موجزہ بھی دکھائے تو اسی تحبیر کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی اس نے یہ گفتوگی دربار کے عالم مولانا اماد غوری سے کی مولانا اماد غوری نے تیش میں آکے کہا گو مکھور یعنی اردو ترجمہ ہے پکھانا مت کھاؤ اگرچہ قاضی صاحب کی جان گئی مگر بات شب وہ پھر کسی کے سامنے دوبارہ جملہ کہنے کی حمد نہ ہوئی ایک مطلبہ مشہور فاتح سلطان احمد شابدالی نے عید کی نماز مسجد وزیر خان لاہور میں ادا کی مولوی محمد رمضان نے نماز پڑھائی نماز کی بعد خدمے میں مولوی محمد رمضان نے احمد شابدالی کو امام عادل کہہ دیا اور انگلی صرف ان کی طرف اشارہ بھی کیا مسجد کے ایک کونے میں مولوی محمد شہر یار بیٹھے تھے جو مولوی محمد رمضان کے استاد تھے وہ کھڑے ہو گئے اور مولوی محمد رمضان سے کہنے لگے وہ کھڑے ہو گئے اور مولوی محمد رمضان سے کہنے لگے جس شخص کی وجہ سے لاہور اور دہلی کے ہزاروں میں بچے یتیم ہوئے عورتیں بیوان ہوئیں خاندان تبوہ برباد ہوئے مکانت مسمار ہوئے اور تو اس شخص کو عالم عادل کہتا ہے کیا قیامت میں خدا بند کو کیا مو دکھائے گا خطاب تو اگرچہ مولوی محمد رمضان سے تھا مگر اس کی برائے راست ضد میں احمد شابدالی آگئے ایک گفتگو سن کے بادشاہ مولوی محمد شہر سے مخاطب ہوئے ایک گفتگو سن کے بادشاہ مولوی محمد شہر جار سے مخاطب ہوئے کہ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں مولوی صاحب نے جواب دیا ہاں آپ احمد شابدالی ہیں اور پھر فرمایا میں نے بچپن میں چار باتوں کی اللہ سے دعا مانگی تھی حفظ قرآن مجید تحصیل علم الدین حج بیت عبا شریف اور شہادت فیر صبیل اللہ تین سعادتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل کر چکا ہوں شاید آج چوتی سعادت کا حصول کا دن ہے باقشی سائر گفتگو سن کے دم بخود رہ گیا آخر میں اس نے مولوی صاحب کو جالہ اندر میں جلا وطن کر دیا ایپٹر آباد کے ایک جلسے میں غلام محمد گورنر جنرل پاکستان تقریر کر رہے تھے خطیب شہر مولانا محمد عصاق ہزار وی وہاں موجود تھے تقریر انگریزی میں ہو رہی تھی جو مولانا صاحب کی سمجھ سے بارہ تیر تھی مگر ملا ملا کے الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے اس سے مولانا صاحب نے اپنی چھوڑی کو زور سے زمین پر مارا اور چلا کر کہا علماء کے مطالق کچھ کہنا تو اردو میں کہو تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں آپ کی تقریر کا جواب انشاءاللہ میں آئندہ جمعے کو خود دے میں دوں گا یہ کہہ کر مولانا صاحب اٹھ کر چلے گئے سب لوگ مولانا صاحب کی جورات پر حیرت انگیز رہ گئے غلام محمد اگرچہ تن خوہ آدمی تھا مگر وہ بھی مغروب ہو گیا اور کچھ نہ کہہ سکا اللہ کے بندوں سے خدا کی زمین خواہ دی نہیں رہتی مسلمان معاشرے میں عوام کے حقوق میں محافظ اور استعدادہ بھی ہوتے تھے مسلمان معاشرے میں عوام کے حقوق کے محافظ اور استعدادہ ہوتے تھے خطرات اور مسائب سے بے نیاز ہو کر یہ عوام کے حقوق کے لیے رہتے تھے الحمدللہ آج میں اپنے مطالعہ یہاں ختم کرتا ہوں اب آپ پنجم کا دوسرا چپٹر مفاد شریعت کے تحفظ کا انشاءالہ ترجمہ کروں گا اور تعلیم حاصل کروں گا جزاک اللہ خیرین خدا حافظ